اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بیچاری کو یہ نہیں معلوم ہمارے زمانے کے اندر مسئیبت یہ ہے کہ لوگ عورتوں سے بھی دین سمجھنا چاہتے ہیں مرد کوئی مر گئے، تھپ گئے کہ مرد علماء ختم ہو گئے کہ لوگ عورتوں سے دین سیکھنے لگے اس کو کسٹے اجازت دی ہے کہ مردوں کے ہوتے ہوئے تم اس طرح کی باتیں کرنے لگو اور پھر بات بھی علم کی بنیاد پر نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نساب نہیں ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب فرمایا ہے کہ نساب کے اس کے لئے شرط ہے یہ تو بعد میں لوگوں نے کیا کہ ظاہر ہے کہ جو صاحب نساب ہوگا وہ قربانی کرے گا جو استطاعت رکھتا ہو اب استطاعت کے لئے تو کوئی حد ہونی چاہیے تو حد کیا ہوگی تو ظاہر ہے کہ حد وہی ہوگی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ کرتے تو لوگ کیسے کرتے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو انٹوں کی قربانی دی تو وہ استطاعت رکھتے تھے جب سو انٹوں کی قربانی تو مانتے ہو تو کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا بھئی کیوں نہیں تھا تھا لیکن وہ رکھتے نہیں تھے قصدن رکھتے نہیں تھے وہ امت کے لئے ایک اعلانمونہ پیش کرنا چاہتے تھے اور باقی یہ روایت جو ترمیزی کی نقل کی جاتی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگ اس وقت ایک قربانی اپنے گھر والوں کی طرح تو اس میں کہاں لکھا ہوئے کہ اس کے گھر والے مالدار تھے لیکن اس نے پھر بھی ایک قربانی پر اکتفا کیا اس کے گھر والے مالدار تھے پھر بھی ایک قربانی پر اکتفا کیا اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن لَمْ يُضَحْحِ جس نے قربانی نہیں کی فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانَا تو ہماری ادگاہ میں نماز کے لیے نہ آئے تو اس میں تو یہ یہ ظاہر ہے کہ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ہر آدمی جو آدمی جو ہر مومن جو ہے وہ چاہے جس بھی حالت میں ہو تو وہ قربانی کر دے ظاہر ہے کہ اس میں استطاعت ہے استطاعت تو ایسی چیز ہے جس کا اگر ذکر نہ بھی کیا جائے تو وہ معلوم ہے معلوم چیز ہے استطاعت تو استطاعت یہ یہ کہ آدمی قربانی کر سکتا ہے پھر آئیمہ کو دیکھیں آئیمہ حضرات نے اس کا کیا مطلب لیا ہے ایک آدمی نے صحابی کے قول کے مطابق ایک صحابی کی ایک رائے نقل کی ہے وہ رائے اس کی رائے ہیں کہ اب جو لوگ کرتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو صحابے کے زمانے میں دکھاوے کے لیے کرتے تھے تو ہمارے زمانے میں کس کے لیے کرتے ہیں تو پھر قربانی کو موقوف کر دے یعنی منکرین سنت کی بات مان لے منکرین سنت کی بات مان لے پھر تو منکرین سنت تو یہی چاہتے ہیں تو یہ جو حضرات ہیں یہ غیر دانستہ طور پر منکرین سنت کے جو قربانی پر اعتراضات ہیں اور قربانی کو خامخا لوگوں میں اختلافی بنانے کے لیے اور لوگوں کو قربانی سے روکنے کے لیے منکرین سنت جو حربیں اپناتے ہیں یہ لوگ اس کو تقویت دیتے ہیں اور میں ان کی نیت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نیت ان کا حال تو اللہ تعالی جانتا ہے لیکن ان کے ان طرح کی چیزوں سے کیا ہوتا ہے منکرین حدیث اور منکرین قربانی کے اس پروپیگنڈے کو تقویت ملتی ہے یہ اپنی باتوں سے اس کو تقویت دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ مختصر تفسرہ میں نے کر دیا باقی تفسیلی باتیں تو ہیں کتابوں کے اندر علماء سے پوچھیں ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت